آپ کی اپنی رائے کیا ہے کہ کیا عمران خان صاحب کو ناہل ہونا چاہیے کرنا چاہیے اگلی الیکشن ان کو لڑنا چاہیے کے نہیں نہیں الیکشن ان کو لڑنا چاہیے اور ناہلی کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے نہیں ناہلی اگر انہوں نے کچھ جرم کیا ہے تو اس جرم کی ان کو اگر سزا ملتی ہے تو اس میں جمہور کا کیا قصور ہے جمہوریت کا کیا قصور ہے یا قانون اور آئین کا کیا قصور ہے اگر نو مئی کے واقعات میں کچھ لوگ ملوث ہیں اور ان لوگوں کے خلاف کوئی جو ہے وہ لیگل پروسس ہوتا ہے تو وہ ایک علیہ دا عمل ہے وہ ہونا چاہیے لیکن میں اس بات کا دائی ہوں کہ وہ میرٹ پہ ہونا چاہیے جس نے کوئی جرم کیا ہے اس کے خلاف تو ہونا چاہیے جو بے گناہ ہے اس کے خلاف نہیں ہونا چاہیے باقی اس بات پہ کہ جی کیونکہ میں نے الیکشن لڑنا ہے لہذا میں نے یہ جو قتل کیا ہے میں نے یہ جو ڈاکہ ڈالا ہے یا میں نے یہ جو جرم کیا ہے اپنے دفاعی اداروں کے اوپر چڑھ دھوڑا ہوں اور میں نے شہدہ کی یادگاروں کو جو ہے وہ بے بے حرمتی کیا ان کی تو اس لیے مجھے اس لیے نہ پوچھا جائے کیونکہ میں نے الیکشن لڑنا ہے یہ تو کوئی جواز نہیں ہے رانہ صاحب نو مئی کے اوپر آپ نے جو بات کی اس کے پر ایک بڑا اہم سوال بنتا ہے وہ یہ ہے کہ اب تو کافی وقت ہو گیا اس کو اس کے اوپر ہم نے دیکھا کہ تین آمی آفیسز کو برطرف کیا گیا پھر دس کے قریب جو ہیں ان کے پر disciplinary action ہوا اب یہ جو civilians کو آپ لوگ try کریں گے under the army act اس کے شک کے اندر یہ ہے کہ اگر ان کا گٹ جوڑ بنتا ہے کسی آمی official کے ساتھ تب ہی آپ ان کو try کر سکتے ہیں ایسا نہیں ایسا نہیں آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں انی پرسن وہاں بے لفظ اگر وہ پاکستان کے دفاعی تنسیبات کے اوپر یا ان حساس areas میں جو ہے وہ trespass کرتا ہے تو وہ جو ہے وہ army act کے تحت prosecute ہوگا چاہے اس نے uniform پہنی ہے چاہے اس نے سیمیز پہنی ہے مگر یہ جو تیرہ کے قریب army officers جن کے خلاف disciplinary action لیا گیا تین کو برطرف کیا گیا ان کا جرم کیا تھا لیکن کیونکہ پولی فوج کا جو ایک discipline ہے اس میں جو ہے وہ ایک بڑا جو ہے وہ stick اور بڑا یعنی state ایک procedure ہے اور اس کو وہ opt کرتے ہیں اس میں جس باریکی میں جا کے وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اس میں نہ کسی کی بچت ہو سکتی ہے اور نہ کسی کو جو ہے وہ ناجائز سزا ہو سکتی ہے لیکن اس میں ایسا ہے کہ اس کی details جو ہیں یہ فوج کا ایک اپنا discipline ہے کہ وہ ایک حادثے زیادہ جو ہے وہ share نہیں کرتے اور اس کا share نہ کرنا جو ہے وہ فوج کے discipline اور دفاعی جو تقاضے ہیں ان کے مطابق ہے تو اس لیے ہم اس کے اوپر detailed discussion یا اس کے اوپر تفسرہ جو ہے وہ نہیں کر سکتا آپ نے ایک statement submit کی حکومت پاکستان نے attorney general کے ذریعے آج عدالت کے اندر جو supreme court میں case لگاوا تھا اس کے اندر آپ نے یہ کہا ہے federal governments said the events of may 9th were neither localized nor isolated and indicated a pre meditated and international attempt to undermine the country's armed forces and inhibit the country's internal security کیا شواہد آپ کو ملے ہیں کون سا ملک اس کے اندر ملوث تھا اس میں دیکھیں ان لوگوں کے بیرون ملک بھی connections ہیں ان کی بیرون ملک ایسی ایجنسی جو ہوسٹائل ہیں پاکستان بشمن ہیں ان کے ساتھ بھی ان کے لنکس ہیں ان کے لوگوں کے لنکس ہیں اور یہ بقاعدہ جو ہے یہ ایک فوج کے خلاف یہ ایک مہم جو ہی جو ہے یہ صرف یہاں پہ بیٹھ کے زمان پارک میں نہیں ہوئی اس کے تانے بانے جو ہیں وہ ملک سے باہر بھی ہیں افغانستان میں یا ہندوستان میں میرا خیال ہے کہ میں کسی ملک کا نام لے کے اس کو اس تک محدود نہ کروں تو بہتر ہے یہ اس سے بھی آگے ہیں جو اس کا جو ہے وہ جس کو جو اس کو لیڈ کر رہا تھا اسے بھی پتہ نہیں یہ پوری طرح سے اسے اگاہی تھی کہ نہیں تھی کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں اور میں کن ہاتھوں میں جو ہے وہ کر رہا ہوں کیونکہ یہ ایک جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو اس میں تو یہ ایک ایک ایسی تباہی کو جو ہے وہ لارے تھے کہ جس کے بعد یہ لوگ جو اس کے ساتھ گمبرہی کا شکار ہو کے جو سارا کچھ کر رہے تھے انہوں نے بھی باقی لوگوں کے ساتھ ہی برباد ہونا تھا